اسلام علیکم جی بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہیں پولٹیکل فرنڈ کے اوپر لیکن ہم صرف اکنومکس سے جوڑی جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں نورمالی پاکستان کے اندر شوگر کا جو سیزن ہوتا ہے شوگر ملے پانچ ماہ کام کرتی ہیں بہت ایفیشنٹ شوگر ملو گی تو وہ چھ ماہ کام کر جائے گی ورنہ چار ساڑھے چار پانچ پانچ ماہ تک ملے جو ہیں ان کا آپریشن ختم ہو جاتا ہے پھر چینی پڑی ہوتی ہے اور باقی کے ساتھ ماہ وہ چینی بیجتے رہتے ہیں اور یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہا ہے اب اس چینی کے اندر کئی دو نمبریاں ہوتی ہیں وہ آپ بینک سے پلیج کرواتے ہیں بینک اپنا ایک مقدم اس کے اوپر بٹھا لیتا ہے مقدم بچارے کو بینک جو ہے وہ جتنے کی پیسے دے رہا ہوتا ہے دس پندرہ ہزار بھی مشکل سے دیتا ہے آٹھ دس ہزار پہ اس کو ٹرکھا دیا جاتا ہے وہ بینک کا امپلائی نہیں ہوتا بینک کا کنٹریکٹ ہوتا ہے تو آٹھ دس ہزار یا پندرہ ہزار والے بندے کو ایون تیس ہزار والے بندے کو یار اگر میل یہ کہے کہ جناب تم تیس ہزار تم وہ پیسے ادھر سے لو اے ساڑے کو لو پھڑو ذرا ٹھیک ہے تو وہ بچارہ کیوں نہیں پکڑے گا تو لہٰذا ایک ڈرامہ ہوتا ہے ہر سال ارب ہر روپے کی چینی جو ہے وہ ملے نکال کے بیچ لیتی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے پلیج کرایا ہوتا ہے اور اگر وہ چینی آن ریکارڈ بیچیں تو انہیں بینک کو اترے پیسے واپس کرنا پڑیں گے کیونکہ وہ تو کولیٹرل ہے نا وہ تو کولیٹرل ہے جس کے عیوز جو ہے انہوں نے کرس لیا ہے وہ ہوتا ہے تو مقدم صاحب جو ہیں وہ روح بے عمل آتے ہیں اور وہ بینک کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں چینی ہے ٹھیک ہے اب موجودہ حکومت کو موجودہ بہران کو جو ذمہ دار قرار دیتی ہے وہ اس مقدم کو قرار دیتی ہے کیونکہ آن ریکارڈ ملوں کے پاس جو تھی وہ چینی پڑی ہوئی تھی لیکن ایکچولی وہ چینی نکال کے بیچی جا چکی تھی تو ملے بھی وہ ہیٹ کارڈ پیش کر رہی تھی حکومت کو کہ جناب یہ دیکھیں مالے پاس اتنی چینی ہے تو جب اس کی ڈیمانڈ کے آخری دن آئے تو پتہ چلا کہ وہ چینی تو بزار میں نکال کے بیچی جا چکی ہے اور اس وقت تو چینی ان ملوں کے پاس نہیں ہے کارلوگی کرنا جو ملانا کی کروگے انہاں دہا زیادہ زیادہ شوگر کمیشن جو ہے وہ انہیں چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے کے فائن کر دے گا ٹھیک ہے بینکر اس لیے نہیں بولے گا کیونکہ بینکر جو ہے اگر یہ بتاتا ہے اپنی منجمنٹ کو تو وہ منجمنٹ اس کو پٹھا لٹکا دے گی کہ جناب کولیٹرل جو تھا وہ چوری ہو رہا تھا اور تو چھوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو بینکر کوٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کلائنٹ بھی کیری کرنا ہوتا ہے اگلے سیزن تو پھر اس نے لون دینا ہے نا اس کو تو یہ ہوا ہے جی اس وقت پاکستان میں جو چینی کا بہران ہے دراصل اگر یہ ملیں صحیح صحیح بتا دیتی اور اگر صحیح بتا دیتی تو ان ملوں کو بینکوں کو پیسے واپس کرنے پڑ دیتے کیونکہ وہ کولیٹرل تھا تو وہ کولیٹرل اندر سے نکال کے بھیجتے گئے اور بظاہر ریکارڈ کے اوپر یہ ظاہر کیا ہوا تھا یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا یہ حکومت کا جواز ہے کہ جناب ملوں نے ہم سے جھوٹ گولا ملوں نے جھوٹ اگر ملے سچ بولتی تو ان کو اس کی کروڑوں روپے کی کوسٹ ادا کرنے پڑتی اربوں روپے انہیں بینکوں کو واپس کرنے پڑتے جو انہوں نے بینکوں سے کرز لیا ہوا ہے اپنے دیگر منصوبوں کے لیے یا اب دیکھیں نا کئی لوگوں نے اسٹریلیا میں شوگر ملے خرید دی ہیں نا کئیوں نے امریکہ کے اندر خات کی فیکٹریاں لگائی ہیں تو ایسے ہی تو نہیں لگتی جناب سمجھا کریں نا تو یہ اس وقت کرائیسز ہوا ہے اس کرائیسز کے اندر ایک بندے کی انٹری ہوئی ہے کہ جناب میں شوگر کے ریٹ نیچے کروانے کے لیے آیا وہ شوگر کے ریٹ نیچے کروانے کے لیے کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے اس کو واپسی کے لالے بڑے ہوئے تھے تو پھر اس نے اسی سے رابطہ کیا جس نے امران خان کو تو بنیادی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان صاحب سے بیسیکلی جو لنجپن تھی یا جو کنیکٹیوٹی تھی وہ جہانگیر ترین صاحب تھے جو ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر لاتے تھے بلکہ بعض بدخواہ ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہی ان کو راضی کیا تھا کہ ایرے تیاتھ رکھو ہے میں ایرے گرنٹی کارنا ہوں تو پھر انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے ان سے رابطہ کیا تو اس نے کہا ایسی تیسی یہ تمہیں گرفتار کریں گے تو انہوں نے گرنٹی دی کہ آپ کو یہاں پہنچنے پر گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ آپ کی واپسی کو اون کرے گا ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم ہے نا بھلے بھت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہوں لیکن اوقات تو یہی ہے نا کہ یہ کرے گا ہم اسے کہتے ہیں کہ تو کراچی والے انسیڈنٹ کو کہہ کہ یہ ہوا ہی نہیں اور وہ کہتا ہے ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے ببان کے دول بیٹھ کے کہتا ہے تو اتنی کے بچارے کی مسات یا اوقات ہے تو اس کی کیا جرت ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے ہیرو آپ ہیں اب انہی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پوری صورتحال بن رہی ہے اور آپ کے کاف لیگ سے بڑے اچھے رابطے ہیں تو آپ کی جو بچپن کی خواہش ہے کہ آپ پنجاب کے چیز منسٹر بن سائے ٹھیک ہے ذرائے نے بتایا تو ہم نے تو شرط رکھ دی ہے پی ایم مل این کو کہ آپ ٹھیک ہے وفاق لینا چاہتے ہیں تو پنجاب پاکستان مسلم لیگ کیوں کو دے اب یہ مل کیوں جگہے وہ ساتھ آٹھ سیٹے ہیں ان کی پنجاب اسمبلی کی اندر ٹھیک ہے اور وہ اتحادی ہیں حکومت گیا اور اسی بنیاد کے اوپر وہ سپیکرشپ اڑچکے لے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی منسٹر کیسے بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سات سیٹوں کے اوپر پرویز اللہی جو ہے وہ وہاں پہ سپیکر بن سکتا ہے تو آپ نو سیٹوں دو ایک تو اپنی بھی لے کے آئیں گے نا تو نو سیٹوں کے ساتھ سیئر نہیں بن سکتے ٹھیک ہے ہم مینورنگ کر کے دیں گے آپ کو آپ آ رہے ہیں جناب تو جہانگی ترین صاحب اس انڈرسٹیننگ کے بعد اور مبینہ طور پہ مبینہ طور پہ دروغ برگر دن راضی اور دشمنوں جلنے والے کا مو کالا اور دشمنوں کے مو میں خاک اس گارنٹی کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ویسے ہی ہے وہاں کے اندر وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے گارنٹی دی ہے ان کے اساسوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ جہانگی ترین صاحب نے یہ واپسی جو ہے وہ یہ بائے کی ہے ٹھیک ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا جہانگی ترین صاحب واپس آگئے ہیں بظاہر وہ مارکیٹ یہ کرتے پائے جا رہا ہے کہ جی چینی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ڈریور نہیں کر پا رہی تو مجھے اس لیے بلایا ہے خانے کے میں خانے کوئی نہیں بلایا ٹھیک ہے جس نے بلایا ہے اور جس نے واپس طلب کیا ہے آپ اس کے کہنے پہ آئے ہیں اور پولٹیکل رول دیکھ رہے ہیں آپ اپنا جو ہے مائنس عمران خان کو پولٹیکل رول جو ہے وہ مصوف جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات کہہ دوں جانگیر ترین صاحب بہتے پرانے وقتوں کی آپ سے ملاقات رہی ہوئی ہے ہونا آپ کے ساتھ اس دفعہ ہینڈ ہی ہے بیڑا آپ کا سینٹ میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا ہاں اب بچارے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس نے فردوس عاشق اوان کو لگانا ہوتا ہے تو اس کا انٹرویو جو ہے وہ بنی گالا میں کرتا ہے عاظم خان کے ساتھ والے کمرے میں نہیں کرتا ٹھیک ہے جب وزیر آدم بچارہ اتنا کا مجبور محض ہو تو اب دیکھ لیں جن کا پریشر تھا وہیں پہ ملاقات کرنی تھی نا بنی گالا کا ہی پریشر تھا نا مصوف کے اوپر کہ اس کو اکومنڈیٹ کریں یہ ہمارے پیر کی سفارش ہے تو پھر نہیں کیا نا پرائمشتر نے اپنے دفتر میں بلایا کہ انٹرویو یا آنے کی دعوت نہیں تھی نا آپ پہ پھر دوس عاشق اوان کو پھر نے بنی گالا بلایا اور کیا کہ جا کے پیہ پھر تو پیہ بھی نا پھر جیتی ہیں تو ڈانگ اٹھا کے آئے ہیں اپنی بھی اور لوگوں کی منجی کے نیچے بھی پھیر رہے ہیں لیکن فلحال آپ پہ پھر دوس عاشق اوان جائے ہیں اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرتے پائے جا رہے ہیں وہ کال ان کے اپنے میں ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا منجی کے نیچے وہ پی ٹی آئی کی منجی کے نیچے زیادہ ڈانگ پھیر رہے ہیں تو خیر یہ جو تھا بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کی واپسی جو ہے قصہ مختصر وہ اس پہ ہوئی ہے ٹینی کے اندر جو لوٹ مار ہونی تھی وہ ہو گئی ہے ٹینی کے ریٹ جو ہے وہ واپسی شروع ہو چکی ہے اور ان اور ابھی کچھ ہی دنوں میں شگر ملوں کا کرشنگ سیزن بھی چل جائے گا ایک سو اسی کے اوپر کسان کو گنہ وارا نہیں کھاتا جس طرح اسے وارا نہیں کھاتا اس کے اوپر اب ٹینی کے ریٹ ہائے ہیں ان ریٹس کے اوپر ایک سو اسی روپے یا دو سو روپے تک بھی جو آپ ٹینی اٹھاتے ہیں وہ خریدنے کے بعد آپ کو وہ کسٹ کرتی ہے چالیس روپے پلس مائنس تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پروفٹ کتنا ہے تو اس لیے ملیں جو ہیں وہ ہلکی ہوئی پڑی ہیں ہلکا گئی ہیں کہ جہاں سے زیادہ ہم کرشنگ شروع کریں اور کچھ جاتی ہوئی چینی جو ہے وہ سو روپے پہ اگر یہ گورنمنٹ اسی اور سو کے درمیان کہیں مینٹین کر پائے گی تو واپس پچپن والی بات تو آپ بھول جائیں لیکن اس دورانی اس میں بھی ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ پروفٹ ہے ملرز کو میں ہنڈر پرسنٹ سے پروفٹ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو سارا سال کا خرچہ ہوتا ہے وہ تو راب بیچ کے نکل آتا ہے ہائی ویلی ایڈیشن کی طرف تو انہیں جانا نہیں ہوتا تو راب جو ہے وہ بیچ بوچ لیتے ہیں جس سے ایتھنال بغیرہ بناتی ہیں لیبز اور اس کے بعد پھر ایتھنال سے پھر وہ بنتا ہے میں سکتا ہوں وہ اس سے یاد آیا دنیا ٹی وی کے اوپر ایک تمسانے گار صاحب ہے ٹھیک ہے ریٹائرڈ کیپٹن بھی ہیں میرا خیال یہ ریٹائرڈ میجر ہیں جب وہ اس چیز کی سپلائی ان کی ذرا تنگ ہوتی ہے نا تو وہ مزدار گورنمنٹ کی اور عمران خان گورنمنٹ کی وہ ایتہی پھیڑتے ہیں پھر بندہ جاندہ ہے سر کی ہوئے ہے وہ یار دیکھو نا ناشتے والی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ناشتے میں جو میں نے لینی ہوتی ہے پھر ان کو پہنچا دی جاتی ہے پھر راوی چہن نکھنا شروع کرتے تھا پھر کرونا کی ویسے پچھلی تھی سپلائی شاٹ ہوئی تھی نا تو محصوب چڑھ گئے غورت کے اوپر اور پھر بندہ پہنچا ہاتھ سے جوڑ کے سر وہ یا کی دوپیر کے کھانے کے ساتھ جو میں پیتا ہوں وہ نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا کہ سر ارینجمنٹ ہو جائے گا وہ پھر سنا ہے کہ وہ کنٹینر شنٹینر آیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سٹاک ویچ بھی رکھو یہ دیاست ہے اس طرح تو ہمارے تفسریں ہو رہے ہیں یار خدا کا خوف کریں خیر کمینگ بیک جانگیر ترینگ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں بھی اب جانگیر ترین صاحب جو ہے میں بات ختم کرتے کی طرف جا رہا ہوں جانگیر ترین صاحب نیا جو بھی پولٹیکل سیٹ اپ ہوگا نا جس ایکسٹریم کے اوپر میرانواز شریف صاحب پوزیشن لے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موجودہ جو منظر نامہ ہے یا جو موجودہ سلسلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکومت کو یا حکومت لانے والوں کو یا حکومت سازوں کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑے گی ان ایڈجسٹمنٹس کے اندر بہت ساری لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نون انٹیٹی تو نہیں ہوں گے لیکن انیکسپٹیبل ہوں گے اس انیکسپٹیبلٹی کے اندر جو ہے جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی رول دیکھتے ہیں وہ اس رول کی تلاش کے اندر انہوں نے بہت سارے اپنے جو عامی یوٹیوبرز ہیں ان سے یہ والی ویڈیوز کروائیں کہ جانگیر ترین میاں نواز شریف سے مل رہے ہیں ٹیم مانگ لیا ہے مل گئے ہیں ملنے جا رہے ہیں مل کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہت ساری اس کے اوپر وی لاگ کروائے لیکن نئی بات بنی ٹھیک ہے وہاں پہ بات نہیں بنی وہاں سے پوری طرح پہلے وہ ادھر جاگے کوئی اپنا رول دیکھنا چاہ رہے تھے وہاں آگر ساڑے اپنے کار لڑائی پہی ہوئی ہے ٹھیک کہ خیرہ ساڑ رفیق نے لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنایا اور خیرہ صاحب اور خیرہ صاحب کے جو دوست ہیں وہ نراض ہیں تو وہ نامی چاہیے نا یار خیرہ صاحب نے اتنا عمر گزار دی مار کھانے میں اور جب ان کی باری آئی تو کہا گیا کہ جناب میرا صاحب زیادہ بنے گا تو یہ بھی کوئی مناسب بھیسوا نہیں ہوا تو اب ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا ساڑے آپ نے کار لڑائی پہی ہوئی ہے پہلے تو ہم آپ کو کہاں سے اکومنڈیٹ کریں کوئی گارنٹی نہیں کرتے ویسے آپ نے آنا ہے وہ پھر نہ کرنے والی بات کی نا میاں صاحب نے میاں صاحب نے کہا ملاقات کے لیے آنا ہے تو پہلے پریس کانفرنس کریں اور اس میں بتائیں کہ آپ نے کس طرح دو نمبریاں کر کے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بنائی تھی اور اگر ہم اس پریس کانفرنس سے مطمئن ہوئے تو آپ کو پھر ملنے کا وقت دے دیں کہ شمولیت کی ہم گارنٹی نہیں کرتے یہ شرط بڑی کڑی تھی نا کرنا ہوئے تھے اس طرح دی شرط رکھتی جان دی ہے نا تو وہ نا کرنا تھا تو اس لیے میاں صاحب نے یہ شرط رکھ دی تو یہ کافی ہمولیٹنگ تھی تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اگر چھے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کو بھی قبول کر لیتے لیکن پھر اہدنوں جو سرپرستان تھے یارانہ فون چلا گیا انہوں نے کہا کہ ایڈی بی کے ایڈی انہی پہ آگئی یہ سیئے گئی آنا تو آو نا جی تو سیخ ہے وہ پھر ون ون سیچویشن ہوئی دونوں فریق ہیں ان کے لیے نا ون ون تو وہ اس واپس تشریف میں آ چکے ہیں کردار ان کا پہلے بھی کوئی نہیں تھا آہندہ بھی کوئی نہیں ہوگا وہ نئے سیٹ اپ کے اندر جو بھی بننے جا رہا ہے یا جو بھی بنے گا یا جو بھی بن سکتا ہے آپ یہ کہلیں اس میں اپنا کوئی کردار ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ پچھلے سیٹ اپ میں آہ انہیں آہ 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 اس میں سے پہلے تو اس کو ٹانگ کروائی آرف علوی نے یہ کہہ کے کہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور صدر ایک صوبے سے نہیں ہو سکتا تو عمران خانے تو رہنا تھا تو جانگیر ترین صاحب جو پہلے سیکرٹری جنرل تھے بھارہ ہو گئے اور جانگیر ترین صاحب جو تھے اس کی جگہ میں براج بن ہو گئے اور براج بن ہوگی انہوں نے یہ منورنگ کی اور یہ کیا اور سوشل میڈیا کی اس کے بچوں نے ٹینگ پالی اور پھر جناب وزارتے اس میں صدارت میں جو ہے اہبان صدر کے اندر لانچ کر گئے تو وہ تو انہوں نے اپنا بھین کر لیا ویسے جانگیر ترین صاحب کیا سیاست ہے تمہارے ایک دندانہ ڈاکٹر توانو پوری امبرلی تھوکل آگے نگل گیا یار ویسے کمال ہے سیاست کو دفن کرتے آپ کا کام نہیں ہے آر اف الوی پارٹی پولٹکس کے اندر آپ کو تھوک لگا کے نگل گیا اور جا کے کلنچ کر لی وہ وہاں پہ اس نے صدارت آپ کہاں ہیں یار پیسے خرچ کرتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی آگے سے اچھی نہیں ہوتے ہیں لوگوں سے لوگوں کا حق مار کے کسانوں کا خون چوز کے اور ان کی ایکسپلینٹیشن کر کے لیکن یار حسین داؤد بھی تو ہے نا ہمارے ملت کے اندر ایک بہت بڑا بزنس مین ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہیں تو کبھی حاجت نہیں ہوئی کہ وہ سیاست کے اندر مو ماریں ٹھیک ہے میاں منشاہ صاحب بھی ہیں اور لکی گروپ کے طبعہ صاحب بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو تو کبھی مسئیبت نہیں پڑی ہوتی یہ نو دولتیاں پان نکالیں یار آپ ایک جنریشن کے اندر اتنا رائز کر گئے آپ اس کو ابزورب کریں آسم کریں اور بیٹھ کے سپون سے کھائیں ٹھیک ہے یہ شو آف کرنا جو ہے یہ بڑا کوسٹلی پڑ جاتا ہے بھائی ہاں بس ایڈوائز یہی کرنی چھو ان کو کہ آپ کو پہلے بھی ٹیم اندر سے آئی تھی باروں نہیں آئی تھی اور اس وقت بھی جس بندے کے آت میں ٹیم ہے والکہ جن بندوں کے آت میں ٹیم ہے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایس دفعہ بھی ٹیم اندروں ہی آنی ہے آپ کو پی ایم میلین یا پیور پارٹی کی طرف سے کسی نے کچھ نہیں کہنا آپ نے اپنے آپ کو اتنا گندہ کر لیا ہے کہ ان دونوں جگہ کے اوپر بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بندے کو دیکھنا چاہیے سیاست کے اندر کہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے اپنی پارٹی میں سے بھی غتم ہو جائے اور کسی دوسری پارٹی میں بھی نہ بن رہی ہو یہ کیسی بات ہے کیا سیاست کی ہے آپ میں چلیے آج کے لیے اتنا ہی میں نے کہا یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور یہ کوئی ڈسکس نہیں کہا رہا کہ کس کی گارنٹی پہ آئے ہیں اور کیا کاؤسٹ ادا کر کے آئے ہیں اللہ آپ کو سانیہ اتا کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں